سنیکس تو آپ نے بہت سے کھائے ہوں گے لیکن ایسے مزیدار کچھے آلو کے سنیکس کد بھی نہیں کھائے ہوں گے یہ والے سنیکس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار کچھے آلو کے سنیکس کیسے بنتے ہیں چار میں نے میڈیم سیز کے آلو لیے ہیں آلووں کا سلکہ تار لیے میں نے اسی طرح سارے آلووں کو کدکش کر لینا آلووں کو میں نے کدکش کر لیا اب اسے اچھی طرح واش کر لیں گے دو تین بار پانی میں کدکش کیے ہوئے آلووں کو میں نے واش کر لیا بعد میں چھنی میں ڈال لیا اس سے سارا پانی نکل جائے گا آپ دے سکتے ہیں ایک پیالی میڈا ڈال لیں گے آپ اس میں آٹا بھی ڈال سکتے ہیں کدکش کیے ہوئے آلو ڈال لیں گے دو چمچ آئیل ڈال لیں گے ایک چمچ بیکنگ پورٹ ڈال لیں گے یہ چھوٹی چمچی ہے ایک چمچی نمک ایک چمچی سروح لال مرچ ڈال لیں گے چمچی گرم سالہ سب چیزوں کا اچھی طرح مکس کر لیں گے اس سے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے آپ اسے آٹے کی طرح گوند لینا ہے بلکل نرم نہیں کرنا بس اسے سفاتی رکھنا ہے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اسے میں نے اچھی طرح گوند لیا ہے آپ دے سکتے ہیں اسے داسمنٹ کے لئے ڈکن لگا دیں گے داسمنٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہاتھو کو اب اس کی چھوٹ چھوٹی ٹکییں تیار کر لیں گے اسی طرح اس کی ٹکییں تیار کر لیں گے اسی طرح میں نے اسے تیار کر لیا ہے آپ دے سکتے ہیں اسے پکانے کے لئے میں نے آئل لیا ہے آئل کو میں نے پہلے سے ہی گرم کار لیا ہے اب یہ ٹکییں ڈال لیں گے آپ اسے سنیکس بھی بہت سکتے ہیں اسی طرح اسے تیار کرتے جانا ہے ڈالتے جانا ہے اسی طرح اسے بناتے جانا ہے اور ڈالتے جانا ہے اب اسے ایک سیار سے پکنے دیں گے بعد میں اسے لٹائیں گے اب اسے لٹا لیں گے دو منٹ تک میں نے پکا لیا تھا ایک سیار سے یہ والے سنیکس بہت ہی مزے کے ہیں اسے بنانے کا بہت ہی سادہ طریقہ ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اسے بھی دو منٹ تک فرائی ہونے دیں گے یہ والے سیار سے آپ آئیل کم ڈالنا چاہیے ہیں تو کم ڈال سکتے ہیں اب دونوں سیڈوں سے اٹھاتے ہوگے پکا لیں گے بس اسے جلنے نہیں دینا چک کرتے رہنا بار بار آپ دے سکتے ہیں دونوں سیڈوں سے برون ہو سکے ہیں ہمارے سنیکس اب چلے کو باندھ کر دیں گے اسے باہر نکال لیں گے جو بچے ہوئے سنیکس ہیں وہ بھی اسی طرح پکا لیں گے آپ دے سکتے ہیں سنیکس مارے بہت ہی اچھے بنے ہیں موسیقی